اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لا آن وزڈم دوستو آج ہم بات کریں گے سرسید احمد خان کے بارے میں کہ ان کی ایڈیوکیشنل پولیٹیکل اور ریلیجیس سرویسز کیا تھیں اہم ٹاپک ہے سی ایس ایس کے ایگزیمز کے اندر یہ ضرور آتا ہے اس کے علاوہ پاکستان اسٹیڈی جو الیل بی پارٹو کا سبجیکٹ ہے اس کے اندر بھی پاس پیپر میں یہ کوششن دو سی تین مرتبہ آ چکا ہے سو بہت ہی آسان کوششن ہے بہت مزیدار کوششن ہے سو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے سب سے پہلے انٹرڈیکشن انٹرڈیکشن میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سر سید احمد خان صاحب جو تھے ان کا آپ نے انٹرڈیکشن دینا ہے وہ اٹھار سو ستارہ اکٹوبر دیلی میں پیدا ہوئے اس کے بعد جناب ان کی جو فیملی تھی وہ مغل ایمپائر کے اندر یعنی جتنے بھی مغلز تھے ان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ بنا رہا اور ان کی انہوں نے بڑی خدمت کینا اس کے علاوہ جناب وہ ایک بڑے زبردست قسم کے ایک اسکالر تھے اور فلسفہ رکھتے تھے اور آڈیولیجسٹ تھے اور ان کے علاوہ انہوں نے جو مسلم کلچر ہے مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر بڑی ان کی نظر ہوتی تھی اور بڑی دلچسپی ہوتی تھی جب ان کے فادر اٹھارہ سو اٹھتیس کے اندر فوت ہو گئے تو ان کے بعد پھر جناب انہوں نے کورٹ کے اندر جاب کی جس کے اندر انہوں نے یہ کرنا تھا کہ جتنے بھی جو ریکارڈ ہوتا تھا کورٹ کا فیصلوں کا یہ سارا وہ مینیج کرنا ہوتا تھا اس کو سنبھال کر رکھنا ہوتا تھا اس کے علاوہ یہ ایک بڑے اسٹیٹمنٹ تھے ریفارمر تھے تھنکر تھے مسلم رائٹر تھے اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بننے کے اندر یا پاکستان کی جو آڈیولوجی تھی اس کے پیچھے جو سب سے بڑا اہم جو رول پلے کیا تھا وہ سر سید احمد کان صاحب نے ہی کیا تھا اور ان کی بڑی خدمات ہیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپنے بلیفز کا ایک ہو یعنی کہ اپنے ہیڈنگ بنانی اور اس میں لکھنا ہے کہ ان کے بلیفز کیا تھے یہ پولیٹکس کے بارے میں کیا سوچتے تھے ایجوکیشن کے بارے میں کیا سوچتے تھے یہ ہندوز کے بارے میں کیا سوچتے تھے یہ ان گروزوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے تو سب سے پہلے یہ ایک بات مانتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ گوروں یا برٹش کے ساتھ مت لڑیں ان سے سیکھیں برٹش یعنی جدید لوگ تھے اور ایجوکیشن میں بھی ہم سے آگے تھے ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے تھے تو یہ کہتے تھے آپ ان سے بنا کر چلتے چلیں اور ان کے ساتھ مل کر رہیں ان سے سیکھیں اس کے علاوہ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ جو یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوز اور مسلمان رہتے ہیں ان کے آپس میں نہیں بن سکتی یہ دونوں سپریٹ نیشن ہے اس لئے پھر انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا جو فلسفہ پریڈیوز کیا اور انہوں نے کہا آپ جتنا بھی کچھ کلے ہم آپس میں نہیں لگ سکتے کیونکہ ہمارے بلیوز ہمارے طور طریقے ہماری عبادت ہمارا جو مذہب ہے ہمارے جو اقائد ہیں وہ سارا کچھ ڈیفرنٹ ہے سو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا گوروں کے ساتھ رہ کے ترقی کر سکتے ہیں جس طرح ہوتا یہ تھا نا کہ سب کانٹیننٹ میں 1857 کے بعد کیا ہوا تھا کہ مغلوں کی جب حکومت ختم ہو گئی تو تو مسلمانوں کی اتنی پاور نہیں رہی اور مسلمان کو اتنی اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا لیکن جو ہندوز تھے ان کی بریٹش والوں کے ساتھ بن گئی اور وہ بریٹش کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے اور بہت ساری جو ہمارے ہندوز تھے سب کانٹیننٹ میں اس ٹائم وہ بڑے درب پڑے لکھے تھے اور بڑی پوسٹوں پہ تھے لیکن مسلمانوں کو اس طرح سے نا وہ یعنی کہ اس طرح کی ویلیو نہیں ملتی نا جاؤس ملتی تھی نا اور گورے ان کو نا ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے تو کہتے تھے کہ یار یہ تو باغی ہے یہ باغاوت کرے گا یہ ٹیررسٹ ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر ہندو ان کے ساتھ مل کے دوستی بنا کر چل سکتے تو ہم کیوں نہیں بھائی گوروں کے ساتھ بنا کر چل سکتے ہیں ہم بھی تو بریٹش والوں کے ساتھ دوستی کر کے اپنی پہچان اپنی ویلیو بنا سکتے ہیں نا معاشرے کے اندر سو یہ ان کے سر سید ایمن کھان صاحب کے بلیفز تھے اچھا جی ایجوکیشنل بڑی زبردست سرویسز دی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان بلکل نہ منتا اگر سید ایمن کھان کی ایجوکیشنل سرویسز نہ ہوتی انہوں نے ایجوکیشن کے اندر انقلاب برپا کیا مثال کے طور پر سب سے پہلے مراد آباد اور غازی پور میں انہوں نے اصولز بنائے اس کے بعد انہوں نے ایک سینٹیفک سوسائٹی بنائی جس کا کام یہ تھا کہ جتنا بھی لٹریچر تھا انگلیش کے اندر وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے اردو میں تاکہ جو عام لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی تھے یعنی سب کانٹیننٹ کے جو مسلم تھے ان کو پتا چلے کہ دنیا میں کیا لٹریچر چل رہا ہے لوگوں کی کس کس چیزوں پر کتابیں لکھتے ہیں کیا چل رہا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک شعور پیدا ہو اس کے علاوہ جناب انہوں نے برٹیش ایجوکیشن سسٹم شروع کیا سہی ہے اس کے لئے انہوں نے کیا کیا 1869 میں جناب وہ انگلینڈ کے وزٹ کیا وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں ان کا سسٹم دیکھا کہ اس طرح کس طرح سیلیبس بنا دیں کس طرح کرکلم بناتے ہیں ان کا طور طریقہ یہ کر کے جناب انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائے اور اس کمیٹی کو کہا کہ اب ہم نے بھی اس طرح کی یہاں کے اسکولز اور کالیجز بنانے ہیں اچھے جی اس کے بعد پھر وہ جو کمیٹی ہے اس نے سب سے پہلے علیگرڈ کے اندر ایک اسکول بنایا جس کو ہم نے نام دیا محمد انگلو اور انٹل اسکول 1875 زبردست ایک اسکول تھا وہ بنائے گا اس کالیج کے بعد اسکول کے بعد ایک کالیج بنائے گا 1977 میں اور اسکول کو اپریٹ کر دیا اسکول تھا نا تو اسکول کے بعد ایک کالیج بنا دیا اور اس وقت کے جو وائس رہے تھے لارڈ لیٹن انہوں نے جا کے اس کی فاؤنڈیشن کی تھی اس کا افتتہ کیا تھا اس کے بعد پھر مزید انہوں نے کہا کیا کہ ایک کانفرنس بنائیں ایک ارگنیزیشن بولیں آپ محمد ان ایڈوکیشنل کانفرنس جس کے اندر یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کی ایڈوکیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بایدان مارڈن ایڈوکیشن لوگ گوروں کی طرح حصول میں مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر جو گورا یا کرسچن لوگ جو ہمیں چیز پڑھاتے تھے ہم لوگ ڈرتے تھے کہ ہمارا مذہب تو یہ ہمیں کروٹ تو نہیں کر رہے مسلمان سے کرسچن یا ہمیں عیسائی تو نہیں بڑھ رہی یا ہمیں مسئی تو نہیں بنا رہے تو اس خوف کی وجہ سے ہم چیزیں پڑھتے نہیں اور ہمارے مسلمان بڑی ڈرتے رہتے تھے لیکن سرسیدہ مند کان صاحب نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں مارڈن ایڈوکیشن لیں ٹیکنالوجی لیں سائنس میں پڑھیں میڈیکل میڈیکل میں جائیں انجنئر بنیں اپنے وکیل بنیں تاکہ ہم جتنی زیادہ چیزیں پڑھیں گے ہم اتنے زیادہ ترقی کریں گے لیکن یہ میں آپ کو سو سال پرانی باتیں بتا رہا ہوں اس سو سال بھی کیا ڈیٹھ سو سال پرانی باتیں بتا رہا ہوں اس وقت یہ لوگ اس طرح کی نئی جو چیزیں اگر پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کہیں اس کے اندر کوئی نئے کوئی کانسپریسی ہے سازش ہے تو مسلمان جو بیچارے تھے وہ مارٹن جو تعلیم تھی سائنس کی جو تعلیم تھی وہ اس کے پر فوکس نہیں کرتے تھے ڈرتے تھے صحیح ہے وہ زیادہ تر عربی اور فارسی اور جو ہمارا اسلامیک لٹریچر تھا فقہ تھا اس کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی تھی باقی چیزیں نہیں پڑھتے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی جانا اگر ترقی کرنی ہے تو یہ سوپر پاور ہے بیٹیش سوپر پاور تھی تو آپ نے انس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی ان کی جو مارٹن ٹیکنالوجی اس کو استعمال کرنا پڑے گا پھر ہی جا کے ہم ترقی کریں گے اچھے خارجی انہوں نے پھر محمد ایڈیوکیشنل کانفرنس بنائی اور دوستو یہی محمد ایڈیوکیشنل کانفرنس ہی تھی جہاں پہ پھر آگے چل کے انیس سو چھے کے اندر مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن بنتی ہے مسلمانوں کی جو لیگ بنی تھی آرگر پارٹی پولیٹیکل پارٹی بنی تھی جس نے کانگریس کا مقابلہ کیا گھروں کا مقابلہ کیا برٹیش کا مقابلہ کیا وہ جناب محمد ایڈیوکیشنل کانفرنس کے ایک سیشن کے اندر وجود آتی ہے اچھا جی اب ان کے ہم پولیٹیکل سرویسز پولیٹیکل سرویسز میں یہ کہتے تھے یہ زیادہ در کہتے تھے مسلمانوں کو انہوں پولیٹیش کے اندر انوال ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو مارڈن ایڈیوکیشن بھی لینی پڑی گی اور انگلیش کو سمجھنا پڑے گا اس وقت مسلمان انگلیش سے بھاگتے تھے اس کو سیکھتے نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ نان مسلم لینگویج ہم کیوں حاصل کریں ہم اسے کرسچن بن جائیں گے ہمارا ایمان ہمارا جو مذہب ہے وہ اس کے اندر مسائل پیدا ہوں گے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اچھا جی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو بھی آپس میں بھائی بھائی بن کے رہے اچھے ریلیشنشپ ہو لیکن انہوں نے پھر بعد میں ان کو ریالیز ہوا کہ نہیں یار یہ بڑا مسئلہ پڑھ رہا ہے ہم آپس میں نہیں لڑ سکتے ہماری رہی جدہ جدہ ہے اچھا جی اس کے بعد پھر انہوں نے حالانکہ ان کو بڑا انوائٹیٹ بھی کیا گیا کہ آپ انڈیا نیشنل کانگریس میں آجائیں جو کانگریس تھی جو ایک سیگولر جماعت تھی اس میں زیادہ تر ہندوز تھے مسلم بہت کم تھے مولانا ابوکرم ازاد جیسے لوگ تھے لیکن کچھ کم ہی تھے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا نہیں مسلمان بھی نے ایک اس طرح کی پارٹی بنائے ارحال انہوں نے پھر پریڈکٹ کیا اور بعد میں پھر جا کے پھر ایک پارٹی بنی لیکن جب وہ وجود میں نہیں تھے سو دراصل یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو پولیٹیکل فلسفہ تھا دوستو بچوں وہ یہ تھا کہ بھئی گوروں سے بنا کے چلانا ہے ہندووں سے ذرا الگ سے رہنا ہے اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہماری ایڈنٹی الگ ہیں اور اگر تم لوگوں نے ترقی کرنی ہے تو مارڈن ایڈیوکیشن اور جو ہے نا ٹیکنالوجی کو اور انگلیش کو سیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ انہوں نے جناب ایک پارٹی وجود میں آئی آل انڈیا مسلم لیگ اس کے علاوہ سیسٹیمنٹ خان یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ مسلمانوں کے لئے ریزرف سیٹیں ہوں جس طرح ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں عورتوں کی مقصود سیٹیں ہوتی ہیں تو اس وقت جب جو سب کانٹینٹ تھا یہ جو یونیٹیڈ انڈیا تھا وہ کہتے تھے کہ یہاں پر انہوں مسلم مسلم میجارٹی میں نہیں تھے مائنوریٹی میں تھے تو وہ چاہتے تھے ہمارے ریزرف سیٹیں کیونکہ مسلمانوں کے سیٹیں ہوتی نہیں تھیں مسلمانوں کا کوئی بندہ ریپریزنٹریٹیو ہوتا ہے نیتہ اسیمبلی میں تاکہ جو ان کے لئے آواز اٹھائے ان کے حق کی بات کریں ان کے ایشیوز کے اوپر ان کو ایڈریس کریں اچھا جی اس کے علاوہ وہ وہ چاہتے تھے کہ بھائی جانے یہ مسلمان آپس میں بھی نہیں یونیٹی گئے یونیٹی میرے کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی بڑے راپس میں مسائل چل رہے تھے مختلف گروپس بنے ہوئے تھے اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک ایسے لکھا بک لکھا دیکھیں جب اٹھارہ سو ستاون کی بار آف انڈیپیڈنس ہوئی تھی اس میں گوروں نے پتا کیا کہا گوروں نے کہا کہ اس کی ساری سازش کے پیشے مسلمان ہیں تو انہوں نے ایک ایسے لکھا ایک آرٹیکل لکھا اس کے اندر سمجھائے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ لویل ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت تاں بریٹش ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے تو وہ ہم پر یقین نہیں رکھتے تھے مسلمانوں پر زیادہ تار وہ کہہ دیتا ہے یہ باغی لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم بھی اچھے لوگ ہیں آپ ہمیں ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں ہم بھی آپ حکومت کے ساتھ چلنے کے لائک ہیں آپ ہمیں موقع تو دیں اچھا جی یہ تو بھائی ان کے ہوگئے میں نے آپ کو سرف اب ہم ریلیجیس سرویس ریلیجیس سرویس یہ ہے دیکھیں ایک تو انہوں نے ہولی بائبل کے اوپر ایک کمنٹری کی ٹھیک ہے اور انہوں نے بتایا کہ اسلام اور جو کرسچینٹی ہے اس کے بیچ میں کیا سیملیٹیز ہیں دیکھیں نہیں یہ ایکچھلی نا مذہب کی بات کرتے تھے آپس میں جو ہے نا یونٹی کی بات کرتے تھے آپس میں محبت کی بات کرتے تھے یا پارٹیشن کی بات نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ریلیجیس بک لکھی جس کے اندر انہوں نے حضور پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیوگرافی کے بارے میں بتایا پھر اس کے علاوہ جناب انہوں نے کچھ اور بھی کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر بتایا کہ شرک اور بیدہ کے اندر کیا فرق ہے اور یہ نہیں کرنا چاہئے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی کتاب لکھی پرشن بک لکھی توفہ حسن اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بک لکھی جس کے اندر مسلمانوں کو بتایا کہ بھائی اگر آپ کرسچین لوگوں کے ساتھ کھانا پینا کرو گے تو اس میں کوئی گناہ کوئی سزا نہیں ہے کوئی فارویڈ نہیں ہے کوئی منہ نہیں ہے یہ اپنی ریلیجیس ٹیچنگ سے یہ لوگوں کو بتاتے کہ مسلمان اور کرسچینیٹی سمجھے کہ برادر ایک ریلیجن ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ بھی ہمارے ایک پروفیٹ ہیں ہم بھی ان کو مانتے ہیں صحیح ہے دوستو اور یہ کتابیں لکھنے کا مقصد یہ بھی تھا تاکہ ہم جو انہیں برٹیش سرکار برٹیش راج تھا ان کے کلوز ہوں اگر ہم ان کے کلوز ہوں گے تو پھر ہمیں اعتماد ملے گا ہمیں جوبز مولیں گے ہمیں اپنی حقوق ملیں گے ٹھیک ہے دوستو اچھا جی سو دوستو یہ تھا کسچن مجھے پتا نہیں چلا کب ہم یہ ہمارا کسچن کور ہو گیا یہ جی ریلیجن سرویسز بتا دی میں نے پولیٹیکل سرویسز بھی بتا دی میں نے آپ کو اس کے ایڈیوکیشنل سرویسز بھی بتا دی اس کے بیلیفز بھی بتا دی اور انٹرڈکشن تو میں نے ویسے دے دیا سو کسچن یہ آپ کا ہو گیا سو پاس پیپر مگر یہ کسچن آئے گا تو آپ نے اس کو ضرور اٹیمٹ کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے دعوں میں ضروری یاد رکھنا ہے اللہ حافظ